بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہی ہماری فوٹو شاپ کی کلاس نمبر دس اور دوستو آج ہی کلاس میں ہم تھوڑا لیئر پینل کو دیکھیں گے کہ لیئر پینل کیا ہوتا ہے اور لیئر کیسے کام کرتی ہیں دیکھیں یہ آپ کو یہاں لیئر پینل نظر آ رہا ہے جتنی بھی آپ لیئر لیتے ہیں تو وہ یہاں شو ہو رہی ہوتے ہیں فرض کریں میں یہاں سے ایک ریکٹینگل لیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کی ایک لیئر یہاں آگئی ایک اور ریکٹینگل لیتا ہوں تو ایک اور لیئر آگئی ایک اور ریکٹینگل لیتا ہوں تو ایک اور لیئر آپ کی آگئی دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شیپس ہوتی ہیں تو وہ ہمیشہ نیو لیئر پر بنتی ہیں تو دیکھیں یہ کچھ لیئر آپ کے پاس آگئی تو اس کو ہم بولتے ہیں لیئر پینل مطلب یہاں لیئر پڑی ہوتی ہیں آپ کی اب دیکھیں اس میں کچھ options ہیں کچھ options تو آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں یہ تو ہم نے پہلے بھی دیکھیں کہ اگر آپ نے new layer لینی ہے تو اس پہ click کریں گے تو آپ کے پاس دیکھیں new layer آ گئی تو یہ دیکھیں آپ کے پاس new layer آ گئی تو پھر دیکھیں یہاں ایک اور option ہے یہاں ایک bin سا بنا ہوا ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں فرس کریں کسی layer کو آپ نے delete کرنا ہے تو اٹھا کے اس bin میں رکھ دیں تو وہ delete ہو جائے گی تو ایک option آپ کے پاس یہاں new کا ہے اور ایک bin ہے new سے آپ new layer لے سکتے ہیں اور bin کس لئے استعمال ہوتا ہے کہ کسی layer کو آپ نے delete کرنا ہے تو اٹھا کے اس میں پھینک دیں تو وہ delete ہو جائے گی اور یہاں ایک اور option ہے group کا یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ layers کو group کرنا ہو تو ہم کیسے کرتے ہیں simply اگر یہ دیکھیں یہ دو rectangles کو میں group کرنا چاہتا ہوں تو میں اس rectangle کو select کروں گا control press کروں گا اس کو select کروں گا اور یہاں سے آکے group کو option لے لوں گا تو یہ دو rectangle جو ہیں تو یہ میرے group ہو گئے ٹھیک ہے اب اگر میں control T کرتا ہوں تو یہ دیکھیں دونوں اکھٹے select ہوں گے اچھا دیکھیں آپ group میں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ group چیزیں ہو گئی تو ضروری نہیں کہ بس وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے آپ separately بھی layers کو دوبارہ لے سکتے ہو جس طرح یہ group ہے group کو میں نے select کیا ہوا ہے اور control T کرتا ہوں تو دونوں rectangle select ہو گئے لیکن یہاں آکے دیکھیں کہ اس group کو میں open کرتا ہوں اور اس میں سے صرف یہ نیچے والی layer کو میں select کرتا ہوں اور control T کرتا ہوں تو آپ دیکھیں صرف ایک ہی rectangle جو ہے تو وہ select ہوا تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ چیزوں کو آپ group کر سکتے ہیں اور اکھٹا ہوں پر operate کر سکتے ہیں لیکن اگر بعد میں آپ نے کسی layer پر الگ سے بھی کام کرنا ہے تو آپ اپنے group کو کھول کے اس layer کو select کر کے اس پر separately بھی کام کر سکتے ہو bin میں رہا کے اس rectangle کو بھی رکھ دیا اور اس rectangle کو بھی اٹھا کے bin میں رکھ دیا ٹھیک ہے اور اس group کو بھی میں delete کر دیتا ہوں اچھا اب یہ دیکھیں اوپر آپ کو کچھ options نظر آ رہے ہیں یہ ہیں کچھ logs سب سے پہلا log کونسا ہے سب سے پہلا log ہے transparent pixels log اب یہ transparent pixels log کیا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ میں image لیایا اور دیکھیں یہاں ایک technical چیز ہے جو تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو میں image لے کے آیا ہے یہ پورا نہیں ہے بلکہ آدھا ہے ٹھیک ہے دیکھیں image آدھا ہے لیکن یہ جو layer ہے یہ پوری ہے مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ layers کیسے کام کرتی ہیں layers کیسے کام کرتی ہیں کہ آپ کسی چیز کے اوپر شیشہ رکھ دیتے ہو ٹھیک ہے اب فرض کریں آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک شیشہ رکھا ہوا میں نے اس کے اوپر اور یہاں اس کا image بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ pixels مجھے نظر آ رہے ہیں لیکن دیکھیں شیشے کا کچھ portion یہاں بھی پڑا ہے تو یہاں جو portion شیشے کا پڑا ہے تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا نظر کیوں نہیں آ رہا کیونکہ وہ transparent pixels ہے اس کے آر پار ہمیں نظر آ رہا ہے تو چونکہ وہ transparent pixels ہے تو اس کے پیچھے ہمیں layer نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے دیکھیں transparent چیز کیا ہوتی ہے transparent چیز وہ ہوتی ہے جس کے آر پار آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پوری ایک layer ہے اور یہاں اس کے transparent pixels ہیں جس کے آر پار ہمیں نظر آ رہا ہے مطلب اس کے پیچھے ہمیں یہ نیچے layer number 0 نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر فرض کرنا دیکھیں میں layer 0 کو r backspace سے red کر دوں تو اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ دیکھیں یہ layer ہماری پوری ہے لیکن یہاں اس کے transparent pixels ہیں تو اس کے پیچھے ہمیں دوسری layer نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح اس کے نیچے بھی transparent pixels ہیں تو اس کے آر پار ہمیں نظر آ رہا ہے وہ نیچے red color کی layer نظر آ رہی ہے اور یہ جو اوپر والا image ہے ٹھیک ہے تو یہ transparent pixels نہیں ہیں یہ بالکل regular pixels ہیں اچھا اب ہم locks کی طرف دوبارہ آتے ہیں تو جب locks کو ہم دیکھیں گے تو آپ کو clear ہو جائے گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اب دیکھیں locks میں سب سے پہلا کیا lock ہے پہلا lock ہے transparent pixels lock اس کو میں on کرتا ہوں اور یہاں سے brush tool لیتا ہوں اور اس کے اوپر میں paint کر دیتا ہوں دیکھیں جیسے ہی میں نے paint کیا تو اس نے مجھے ایک option دیا اس کو آپ پھلال ok کر دیں بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس option کا مقصد کیا ہے میں نے ok کیا تو یہاں آ کے pixels دوبارہ کیا ہو گئی unlog ہو گئی ادھر میں آ کے transparent pixels کو دوبارہ لاغ کرتا ہوں دوبارہ brush tool لیتا ہوں اور paint کرتا ہوں اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ میں نے transparent pixels lock کی ہوئی ہیں تو دیکھیں paint brush جو ہے تو وہ ان pixels پہ کام نہیں کر رہا ہے یہ transparent pixels ہیں دیکھیں یہاں میں paint کرتا ہوں تو کام نہیں کرتا لیکن یہاں میں paint کرتا ہوں تو یہ میرا paint brush جو ہے تو کام کر رہا ہے کیوں کیوں کہ میں نے یہاں transparent pixels lock کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب میں Ctrl Z کرتا ہوں R Z سے واپس جاتا ہوں Ctrl Z سے آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ undo ہوتا ہے Ctrl R Z سے بار بار undo ہوتا ہے اور یہ 2017 کی ورجن میں ہوتا ہے یا اس سے پہلے والے ورجن میں ہوتا ہے اگر آپ کے پاس 2017 کے بعد والا کوئی ورجن ہے تو اس میں Illustrator کی طرح صرف Ctrl Z کریں گے تو آپ undo کرتے جائیں گے اچھا اب دیکھیں اگلا lock کونسا ہے اگلا lock آپ کا ہے lock image pixels اب دیکھیں جب اس میں میں click کرتا ہوں تو اب آپ کا پورا image جو ہے تو وہ lock ہو گیا ہے اب آپ کے transparent pixels بھی lock ہیں اور یہ جو visible pixels تھے یہ بھی lock ہو گیا اب دیکھیں میں paint کرتا ہوں تو یہ مجھے کہتا ہے code not use the brush tool because the layer is locked اس کا میں lock کھولتا ہوں اب دیکھیں جب میں نے اس کو lock کیا تھا تو یہاں اس کی movement جو تھی تو وہ on تھی مطلب اس کو میں move کر سکتا تھا move tool لے کے تو آپ دیکھیں اگلا option ہے lock position تو اگر اس کو میں lock position کر دوں اور یہ پہلے والے locks کھول دوں تو آپ دیکھیں میں اس کو brush وغیرہ تو اس پر apply کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں نے اس کی position چونکہ lock کی ہوئی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ جگہ سے تو یہ کیا ہوگا یہ جگہ سے move نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی position lock ہے ٹھیک ہے اس lock کو میں open کرتا ہوں اچھا آپ دیکھیں یہ آگے کیا ہے آگے ہے artboard lock ٹھیک ہے دیکھیں artboard lock جو ہم نے illustrator میں پڑھا تھا کہ بعض وقت ہم artboard زیادہ لیتے ہیں اگر ہم نے زیادہ چیزوں پر کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ اگر کسی چیز پر lock لگائیں گے اور artboard lock کر دیں گے تو دیکھیں وہ چیز جو جتنے artboards پر آپ کی پڑھی ہوگی تو ہر جگہ سے وہ چیز lock ہو جائے گی ٹھیک ہے تمام artboards پر وہ چیز آپ کی lock ہو جائے گی ویسے اس کے استعمال بہت کم ہوتا ہے لیکن ایک option تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا اچھا دیکھیں ہم mostly کیا کرتے ہیں کہ ایک ایک چیز کو lock کرنا بہت مشکل ہے اور بعد میں کھولنا بہت مشکل ہے اور ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ کیا چیز lock ہے اور کیا چیز unlock ہے ٹھیک ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہاں آ جائیں تو یہاں دیکھیں ایک تالہ سمن ہوا ہے تو دیکھیں اس کو اگر میں click کروں گا تو یہ ساری چیزیں automatically اکھٹی lock ہو گئی ٹھیک ہے اور اگر اس میں دوبارہ میں click کروں گا تو ساری چیزیں اکھٹی جو ہیں تو آپ کی کھل گئی تو ہم mostly کیا کرتے ہیں کہ تمام چیزوں کو اکھٹا lock لگا دیتے ہیں اور جب کھولنا ہو تو تمام چیزوں کو اکھٹا ہم open کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں اس lock کو استعمال کرتے ہیں کہ ساری چیزیں اکھٹی بند ہو جائیں اور ساری چیزیں اکھٹی ہم open کر سکیں اچھا دیکھیں آپ یہاں میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ new file لیتے ہو ٹھیک ہے یا new layer لیتے ہو تو جو پہلی background layer ہوتی ہے آپ کی وہ automatically lock ہوتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہماری پہلی layer ہے تو یہ یہاں lock ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر چاہیں تو اس کو open کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو دوبارہ بھی lock رکھ سکتے ہیں بیسے اس کو ہم زیادہ تر lock رکھتے ہیں اگر بہت ضرورت پڑے تو ہم اس کو on کرتے ہیں اچھا آپ دیکھیں یہاں اوپر آج ہے تو یہ لکھا ہوئے opacity اور نیچے لکھا ہوئے fill ٹھیک ہے opacity کہتے ہیں کسی چیز کے appearance کو ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ 100% میں مجھے show ہو رہا ہے تو اگر اس کی opacity میں کم کر دوں تو یہ دیکھیں dull ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ایک وقت آئے گا کہ یہ بالکل میں اس کو zero پہ لیا ہوں تو یہ غائب ہو جائے گا اب دیکھیں آپ کی layer موجود ہے یہ غائب نہیں ہوئی لیکن آپ کو نظر نہیں آ لی کیونکہ آپ نے اس کی opacity کیا کی ہوئی ہے کم کی ہوئی ہے اگر اس کی opacity میں increase کروں تو یہ دیکھیں دوبارہ visible ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر 100% پہ کر دوں تو یہ مجھے 100% پہ اپنا visual show کر رہا ہوگا اچھا یہ fill کیا چیز ہے دیکھیں fill بھی opacity کی طرح ہی کام کرتا ہے بالکل same to same یہاں کام کرتا ہے لیکن ظاہر ہے اگر یہ انہوں نے الگ option دیا ہے اس کا کام opacity سے الگ ہے ٹھیک ہے اب اس کا کام الگ کیسے ہے یہ آگے ہم ایک text کی class دیکھیں گے تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ fill اور opacity میں different کیا ہے ٹھیک ہے fill اللہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ opacity اور fill اس جگہ پہ ایک ہی چیز ہے لیکن advanced level پہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو جب آپ advanced level پہ جائیں گے تو آپ کو اس کا different معلوم ہو جائے گا اچھا آپ دیکھیں اگر کبھی آپ نے اپنی layer کا نام change کرنا ہے تو simply layer پہ یہاں double click کریں تو اس کا نام میں change کر سکتا ہوں میں رکھ دیتا ہوں graphic تو یہاں سے آپ layer کا نام change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں اوپر دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے kind ٹھیک ہے اور اس کے آگے کچھ filters بنے ہوئے ہیں اب ان filters کا کام کیا ہے دیکھیں ان filters کا یہ کام ہے کہ فرض کریں آپ ایک design بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے 100 layers لی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب اس 100 layers میں آپ کی text layer بھی موجود ہیں shape کی layers بھی موجود ہیں کچھ layers کا آپ نے اپنا نام رکھا ہوا ہے تو وہ layers بھی اس میں موجود ہیں تو اب دیکھیں اگر فرض کریں آپ نے اپنے text کا color change کرنا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو text اس design میں لکھا ہوا ہے تو یہ مجھے پسند نہیں ان سب کا میں color change کرنا چاہتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایک text ہے وہ layer number 9 پہ پڑھا ہے ایک text جو ہے تو وہ layer number 39 پہ پڑھا ہے ایک text جو ہے تو وہ 70 پہ پڑھا ہے اور ایک text جو ہے تو وہ 94 پہ پڑھا ہے اب آپ کے چار text layer ہیں اور چاروں کی position کیا ہے change ہے اور وہ دور دور پڑھے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو تو نہیں ڈونڈ سکتے بار بار نیچے اوپر تو نہیں آ جا سکتے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں text filter ہے تو جیسی آپ text filter کو کرے جیسی آپ text filter کو کرو گے تو آپ کو یہاں سکرین پہ صرف text کی layers نظر آئیں گی اور باقی layers show ہونا بند ہو جائیں گی ٹھیک ہے اسی طرح دیکھیں آگے shape کا filter ہے اگر آپ shape کا filter لگاؤ گے تو آپ کو shape سے related تمام layers نظر آئیں گی اور باقی layers آپ کی غائب ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس طرح آگے pixel layers ہیں تو آپ اس کو filter لگاؤ گے تو آپ کو pixel layers نظر آئیں گی ٹھیک ہے اور باقی layers غائب ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور یہاں دیکھیں یہ search کا ایک بار منہ ہوا ہے اگر فرض کرنے آپ نے اپنی فائل کو کوئی نام دیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہم نے ایک فائل کو گرافک نام دیا ہوا ہے تو دیکھیں اگر میں یہاں لکھ دوں گرافک نیم پہ آ جاؤں اور یہاں آگے لکھ دوں گرافک وہ انٹر کیا تو دیکھیں صرف گرافک کی فائل وہ اس نے مجھے فلٹر کر کے دے دی اور باقی جو دو لیئرز تھی تو وہ کیا کر دی اس نے مجھے ڈیلیٹ کر دی تو یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ لیئرز کو فلٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور لیئرز اور یہ دیکھیں ایک ریڈ سا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں آپ کے فلٹر جو ہیں آن ہوتے ہیں اگر اس ریڈ نشان کو میں نیچے کر کے آف کر دوں تو یہ فلٹرز آپ کے آف ہو جاتے ہیں اگر ریڈ نشان کو آن کریں گے تو آن ہو جائیں گے فلٹرز آف کریں گے تو آف ہو جائیں گے اچھے آپ یہاں دیکھیں ایک باکس نظر آ رہا ہے جس پہ آپ کو نارمل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو بولتے ہیں ہم لیئر موڈ اب یہ کیسے کام کرتے ہیں دیکھیں میں دو ایمیجز لے کے آتا ہوں یہ دیکھیں میں دو لیئرز لے کے آیا یہاں دیکھیں دو لیئرز آپ کی بنی ہوئی ہیں ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے آپ دیکھیں یہ اوپر والی لیئر کو میں سیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں دیکھیں نارمل لکھا ہوا ہے اس کو میں کیا کر دیتا ہوں ڈارکن کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں لیئر میری چینج ہو گئی یہ اصل میں کیسے کام کرتا ہے یہ ایسے کام کرتا ہے کہ جو دو لیئرز ہوتی ہیں تو ان کو کیا کرتا ہے بلینڈ کر کے آپ کو ایک نئی لیئر دیتا ہے ایک نئے سٹیل دیتا ہے اب دیکھیں میرے پاس دو سکائی کے ایمجھ تھے ایک اوپر تھا اور ایک نیچے تھا تو ان کو میں مختلف سٹیل میں بلیڈ کرتا ہوں یہ ایک سٹیل ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے یہ چوتھا ہے یہ پانچے ہے یہ پانچویں ہیں یہ چھٹے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ پندرہ سونہ آپ کے پاس سٹیل دیں تو آپ اس کو ایک ایک کو اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں اس کا استعمال کم ہوتا ہے دیکھیں آپ کے پاس ایک سکائی کا ایمجھ تھا اور ایک دوسرے سکائی کا بھی ایمجھ تھا لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ یہ پہلے والے سکائی کا بھی پسند نہیں اور دوسرے والے کا بھی ایمجھ مجھے پسند نہیں تو میں کیا کرتا ہوں کہ دونوں کو بلینڈ کر کے دیکھتا ہوں کہ کوئی تیسرا میرے پاس زبردست قسم کے سکائی آجائے تو وہ میں اپلائی کر دوں گا اپنے ڈیزائن میں یہاں دیکھیں کبھی آپ سمندر کے پانی کو دیکھیں تو سمندر کے پانی کا کلر مختلف ہوتا ہے تو آپ سمندر کا ایک ایمجھ لیں اور پھر دوسرا ایمجھ لیں اور دونوں کے پانیوں کو اوپر نیچے رکھ کے لیئرز کو بلینڈ کریں اور دیکھیں تو آپ کے پاس بہت زبردست ریزرٹ آئے گا تو یہ کیا کرتا ہے کہ ایک جیسے آپ کے جو ایمجز ہوتے ہیں اس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے آپ یہاں سے بلینڈ کرتے ہو تو وہ آپ کو مختلف ریزرٹ دیتا ہے اور اس میں کبھی کبھی آپ کو بہت ایکسیلنٹ ریزرٹ ملتا ہے اور آپ کو ایسی چیز مل جاتی ہے جو آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے آپ اس میں کوئی پریٹیکشن نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کو کیا ریزرٹ دے گا چونکہ یہ سوفوئر ہے تو یہ خود کلرز کو ریڈ کر کر اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرتا ہے لیکن خود سے آپ کوئی پریٹیکشن نہیں لگا سکتے کہ اگر یہ والا اوپشن میں اپلائی کروں گا تو یہ مجھے اس کے سبقہ دے گا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی اسپیکٹیشن کچھ اور ہوتی ہے اس سے بہت زبردست یہ دے دیتا ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی اسپیکٹیشن بہت ہائی ہوتی ہے لیکن یہ اتنا اچھے ریزرٹ نہیں دیتا تو دوستو یہ آج کیا ہماری کلاس تھی لیئرز ریلیٹڈ لیئرز آپ کو پتہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ فوٹو شاپ میں سارا کام جو ہے تو وہ لیئرز پہ ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری تھا ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے کلاس رکھی اور ایک چیز لازمی نوٹ کریں لازمی کہ دیکھیں جو لیئر پہ آپ کام کر رہے تو اس کا یہاں سیلیکٹ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے جس لیئر پہ کام کر رہے ہیں تو وہ سیلیکٹ ہوگی تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر فرص کریں لیئر میں نے نیچے والی سیلیکٹ کیا اور کام اوپر والی پہ کر رہا ہوں تو وہ دیکھیں کیا ہوگا مجھے نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکس کلاس میں ملاقات ہوگی تب تک کلیے